اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے مارو بوزو کینڈلز کے بارے میں پڑھا تھا تو اس لیکچر میں ہم ہنگنگ مین یا پھر ہیمر اس کینڈلز سٹرکچر کو ہم پڑھیں گے کہ ہنگنگ مین کم بنتا ہے یا پھر ہیمر کم بنتا ہے یہ چیزیں ہم دیکھیں گے پہلے آپ کو بیسک یہ بتا دیتا ہوں اب یہ جو ہیمر ہے جو ریڈ کینڈل کا اس شیپ میں ہوگا جس کا یہ بوڈی ہے بلکل سکیر ٹائپ ہوگی بلکل برابر اور نہ ہی زیادہ بڑی ہے اور نہ ہی بلکل چھوٹی بلکل اتنا سائز ہوگا اور لمبی اس کی ویک ہوگی ڈاؤن طرف ڈاؤن کی طرف تو ہم اسے کہیں گے ہیمر یعنی ریڈ کینڈل کو ہم کہیں گے ہیمر اس شیپ میں اور یہ جو گرین کینڈل ہوگی یہ ہم اسے کہیں گے ہینگنگ مین تو گرین کینڈل یہ کب بنتی ہے جب ڈاؤن ٹرینڈ فول ڈاؤن آ کے یہ نیچے آ جاتی ہے مارکٹ تو اب یہ بنتا ہے یعنی شروع میں مارکٹ میں یہ پھر اوپر کی طرف جاتی ہے یہ تمام پیٹرنز مارکٹ انورسل پیٹرنز ہیں تو آج ہم ہینگنگ مین یا پھر ہیمر کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انورٹیڈ ہیمر کیا ہوتے ہیں اب ہینگنگ مین دیکھیں ہیمر دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی باڈی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چھوٹی سی باڈی ہے لور شیڈو ہوتا ہے یہ شیڈو ہے لور شیڈو must be twice size of the body body تھوڑی سی باڈی ہونی چاہیے جیسے آپ کو ڈوجی دکھائی تھی ڈوجی سے یہ اچھی خاصی ہونی چاہیے ایک سکوئر ٹائپ دوسرے پوائنٹ پر میں نے پاس کیا ہے کہ اس کا اپر شیڈو نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا بھی چاہیے تو بلکل چھوٹا سا ہونا چاہیے دوسرا میں نے پاس پوائنٹ کیا ہے یہ downtrend یہ جو ہے hammer جو ہے یہ ہمیشہ downtrend پر بنتا ہے downtrend جب full end ہو جاتا ہے پھر یہ hammer بنتا ہے پھر trend reverse ہو جاتا ہے پہلے اوپر سے نیچے آ رہا تھا trend پھر یہ hammer بننا پھر نیچے سے اوپر چلا گیا یہ اس وقت بنے گا دوسرا میں نے پاس hanging man ہے آپ دیکھیں کہ hanging man یہ uptrend پر بنے گا uptrend down سے جا کے market ایک level پر end ہو جاتی ہے پھر یہ ہمارے پاس بنتا ہے hanging man یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ hanging man بن گیا market uptrend پر تھی پھر hanging man بنا پھر market reverse ہو گئی یہ ہمارے پاس hanging man تھا تو reversal pattern ہے یہ تو دیکھتے ہیں اب ہم empty 4 میں کہ ہمیں کہاں پہ hammer ملتا ہے کہاں پہ hanging man ملتا ہے پھر لیکن کچھ اور پکچر ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ clear picture ہے تو مارکٹ یہ downtrend آ رہی تھی درمیان میں یہ inverted hammer آ گیا inverted hammer کے بعد کی تھی میں نے یہ hammer kiss کو کہیں گے جو کہ green body ہوگی اور ہمیشہ یہ down پہ بنے گا بلکل market کے start پہ پہ جب green candle ہوگا green کی نشانی کیا ہے کہ یہ نیچے سے اوپا جاتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے reversal pattern ہے ہمیشہ مارکٹ کے start میں یا پھر end میں top پہ down پہ bottom پہ یا پھر end پہ top پہ یہاں سے جو نشانی آ جائے جو candlestick structure آ گا جائے تو ہم نے اسی time follow کرنا ہے یہ نہیں کی درمیان میں ہم نے follow کرنا ہے درمیان میں follow بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر درمیان میں کرنا ہے تو چھوٹا سب profit اٹھائیں پھر چلتے بنیں یہ ہمارا inverted hammer inverted hammer میں کیا ہوگا کہ weak جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی نیچے کچھ بھی نہیں ہوگی اگر ہوگی تو وہ چھوٹی سی ہوگی وہ اوپر weak چلی جائے گی یہ inverted inverted کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو اُلٹ کر دینا hammer کیا تھا اس کی weak نیچے سی inverted آ گیا کہ اسی hammer کو اُلٹ کر دیں اُلٹا کر دیں تو وہ تو بلکل inverted hammer ہو گیا hammer ہتھوڑے کو کہتے ہیں inverted ہتھوڑا جو سمجھے یہ تھور کا ہتھوڑا ہے تقریباً دیکھئے ہوگی تو نیچے آ رہی تھی inverted hammer بن گیا پھر یہ market top trend کی تلگی hammer inverted hammer یہ جو ہے universal pattern ہے اس کے بعد hanging man بھی ہو گیا وہ بھی دیکھیں گے inverted hanging man اسے ہم کہیں گے arsal reversal pattern ہے sorry reversal تو یہ دیکھیں market جو ہے آپ اس shape میں دیکھ سکتے ہیں market down سے top پہ آ رہی تھی اور اوپر بالکل shooting star بنیا shooting star یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں hanging man کہ ایک آدمی نواں لٹکا ہوئے shooting star کہنا بہتر ہوگا shooting star بن گیا پھر یہ hanging man بن گیا یہ نیچے آ گیا اسے ہم inverted hammer بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ بالکل hammer کی طرح ہے اور inverted ہے اسے inverted hammer کیوں نہیں کہتے shooting star یا پھر ہم اسے hanging man کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ top پہ بنتا ہے جو ہمارے پاس inverted hammer ہے یا پھر hammer ہے وہ ہمیشہ bottom پہ بنے گا bottom پہ hammer یا inverted hammer shooting star یا اسے ہم کہتے ہیں hanging man یہ بالکل top پہ بنے گا یعنی آدمی جو ہے یہ بالکل اوپر لٹکا ہوئے ہیں اور نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے hanging man جب اوپر آئے گا hanging man تو مارکٹ نیچے کی طرف آئے گی یہ دیکھیں اتنے کیندردہ آپ کو کیوں شوہ کرائے کیونکہ آپ نے minimum profit اٹھانا ہے ادھر سے آپ کو مارکٹ میں دکھا دوں یہ تو ہوگئے پکس ہمارے پاس یہ inverted hammer مارکٹ میں آگئے آپ دیکھیں یہ نیچے آ رہی ہے مارکٹ یہاں تک رہو گی اور یہ جو اوپر کی طرف جاتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے hanging man ہے inverted hammer ہو گیا ایک hammer اور inverted hammer ہمیشہ buy trend میں آتے ہیں جو sell trend میں آتا ہے وہ shooting star یا پھر hanging man آتا ہے یہ آگیا ہمارے پاس inverted hammer تو یہ مارکٹ اوپر گئی اور یہ ان دونوں کینلز کو ملا ہیں تو کیا بند ہیں مارو بوزو جو کہ پہلے پیشے پار چکے ہیں کہ یہ بیریش مارو بوزو ادھر ریڈ کینل کو انہوں نے یہ سلور کلر دیا ہوئے مارو بوزو بن گی بیریش مارو بوزو اس نیلی والی کینل کا سایا تک دوسری کینل کو نہیں پہنچ رہا تو کس نے رکا ہوا ہے اس بیریش نے رکا ہوا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے بیریش مارو بوزو یہ دیکھیں بیریش مارو بوزو آئی اور اس کے بعد مارکٹ نیچے چلے گئی اتنا کافی نیچے کیونکہ مومنٹم کافی زیادہ تھا اوپر سے دیکھیں پوری بڑی کینل بنی پھر دوسری بڑی بنی تیسری بڑی بنی اتنا مومنٹم زیادہ پھر تھوڑی سی ری ٹیسٹ کے لیے آئے پھر یہ کینل یہاں تک بنی زیادہ مومنٹم اس کے بعد یہ دیکھیں انورٹڈ ہیمر ہمارے پاس آگیا اسے ہم ہینگنگ مین بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی سیمبل آ جائے ان دونوں کا اوچہ اوپر ہو یا نیچے آپ یہ سوچ لیں کہ ٹرینڈ اب بریک ہونے والا ہے اب دیکھیں اتنا کافی نیچے آگیا اب یہ انورٹڈ ہیمر آگیا ہمارے پاس اس کو چھوڑیں تو آگے بھی کافی سیمبل دیں آپ دیکھیں یہ مارکٹ اب ایک ٹرینڈ میں جا رہی ہیں بلکل ٹرینڈ میں انورٹڈ ہیمر سنگلز لیکن آپ یہ دیکھ لیں ایک مارو بودو آگئی ایک انورٹڈ ہیمر آگیا یہ انورٹڈ ہیمر یہ مارو بودو بلکل کافی نیچے اور یہ ایک ہیمر اور پھر مارکٹ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹ آپ کو ادھر دکھاتا ہوں یہ مارکٹ ریڈ آ رہی تھی یہاں کریکشن ہو رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے اسے کہتے ہیں سائیڈ وی مارکٹ تو آپ نے سائیڈ وی پہ ویٹ کرنا ہے آپ دیکھیں یہ ریڈ کینڈل یہ گرین کینڈل گرین کو انہوں نے بلو کا کلر دیا ہوئا ہے تو گرین نے اس ریڈ کو یعنی بلو نے اس ریڈ کو چھپایا ہوا ہے مکمل طور پر اب یہ کیا ہوگی بولش ماربوزو ہوگی ایک تو بولش ماربوزو دوسرا اوپر سے ہیمر آگیا ہمارے پاس انورٹیڈ ہیمر دو سیمبل ہمارے پاس آگئی مارکٹ ریورس کا جو ڈاؤن ٹرینڈ تھا اب ٹرینڈ ہوا یہ دیکھیں بالکل اوپر آپ دیکھیں یہ آگے ماربوزو آگئی ماربوزو کونسی ہے یہ ہے بیریش ماربوزو کیونکہ بیئر کینل نے بولش کو چھپایا ہوا ہے تو بیریش ماربوزو آگئی یہ پھر نیچے کی طرف آئے گی یہ ہمارے پاس کینلسٹک سٹرکچر ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں اپنے ایمٹی فور چارٹ میں ایمٹی فور چارٹ کی پلی لیسٹ جو ہے اس کی الیدہ ہے اسی چینل کے اندر تو آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے پھر کمپیٹر پر ایمٹی فور چلانا سکھ جائیں گے چلتے ہیں پہلے یو ایس بی جے پی وائی پر یہ ہمارے پاس چارٹ آگیا ہم نے کیا پڑا تھا ہمار کے برے میں اب دیکھیں یہ والا یہ میں نے سیمبل لگا کے رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمار ہے مارکٹ یہ ڈاؤن پر آ رہی تھی ہمارکٹ آیا پھر مارکٹ جو ہے اچانک اوپر کی طرف چل دی اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس سے ہم ہم ہمر تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی ہاتھ تک ہمار ہے لیکن وک اس کی زیادہ ہے ہمار آیا ہمار اس کو آپ نہیں کہتے تو ایک اور چیز آپ کو لکھا دیتا ہوں ہم اس کو کسی ہاتھ تک ہمار کہہ سکتے ہیں یہ والے بلکل کینڈل ہمار پھر یہ مارکٹ نیچے کی طرف آگئی اس کے بعد آپ کو اور دکھاتا ہوں اور مارو بود وغیرہ آپ کو کسی اور پیر پر لے جاتا ہوں یہ گولڈ کا پیر آگیا آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیشہ ایک پیر پر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آگیا انورٹڈ ہیمر انورٹڈ ہیمر کب آیا جب مارکٹ یہ اوپر سے نیچے نیچے کی طرف موو کر رہی تھی ڈاؤن ٹرین موو کر رہی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ مارکٹ کریکشن کر رہی ہے کونسی مارکٹ کریکشن کر رہی ہے یہاں سے لے کے یہ سائیڈ میں موو ہے تو آپ نے ادھر تک ٹریڈنگ نہیں کرنی سائیڈ میں موو کے بعد یہ انورٹڈ ہیمر آگیا ہمارے پاس اوپر انورٹڈ ہیمر انورٹڈ ہیمر آیا اس کا انورٹڈ ہیمر کا ویٹ کریں گے پہلے مارکٹ نیچے جا رہی تھی پھر مارکٹ یہ اوپر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے کریکشن کے لئے آئی کریکشن کے لئے کیوں آئی یا پھر آپ کو ایک اور بدلتوں یہاں تک اوپر آئی آپ نے ہمیشہ مینیمم پرافٹ ہو سنا ہے پھر دوبارہ دیکھیں یہ ہیمر بنا یہ ساتھ ڈوجی بنی دو سیمبل ملا کے پھر دیکھیں دو سیمبل لاکے سیل کرنے کے تو کتنا سیل ہوا تمام کی تمام کینڈل ریڈ ہیں نیچے اتنا سیل ہوا اس کے بعد آپ کو اور دکھا دیتا ہوں پھر بائی کیوں ہوا کیونکہ اب ادھر جو ہے یہ ہمارے پاس بلش مارکوزو آگئی مارکوزو کا کیا کام تھا کہ کسی پیچھے والی کینڈل کو چھپا دینا بلکل یعنی ریڈ کینڈل ہے پیچھے تو گرین آئے گیا کہ گرین چھپا دے گی تو بلش مارکوزو اگر ریڈ چھپا دے گی گرین کو تو بیریش مارکوزو ہر جگہ پر آپ کو کوئی نہ کوئی پیٹرن ملے گا کہ یہ دیکھیں یہ بلش مارکوزو آئی تو کتنا ہمیں پرافٹ آیا یہاں سے لے کے یہاں تک پرافٹ آیا ہمیں یہ مارکٹ سائیڈوے ہے سائیڈوے مارکٹ میں آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی لاؤس آ جائے گا آپ کو پھر اچھا خاصا لاؤس آئے گا آپ نے ادھر تک پرافٹ اٹھانا ہے کس دوسرے پیئر پر چلے جانا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور مارو بودو ہے یہ اس کے بعد مارکٹ نے کتنا ڈاؤن ٹرینڈ کئی مارکٹ یہ دیکھیں مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ گئی اس کے بعد اب یہ چھوٹے سے ہیمر رہے ہیں لیکن اس کی وک جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے یہ ویلیڈ اتنی نہیں کہہ سکتے ہمی سے اس سے کسی حد تک ویلیڈ کہہ سکتے ہیں اس کی بہت اچھی خاصی ہے وک چھوٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں مارکٹ ڈاؤن گو کر رہی تھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیمار آیا مارکٹ ادھر تک آپ گئی پھر دوبارہ ہیمار آیا مارکٹ ساری نیچے گئی تمام کی تمام اور یہ جو شیپ ہے یہ بائی ٹرین کی شیپ ہے ایک شیپ ہے یہ بھی آپ کو ٹیکنیکل انیلیسس کے پرائیس ایکشن کورس میں سمجھائی جائیں گی پرائیس ایکشن کورس کرنا ہے تو ڈسکرپسن میں نیچے دیئے گئے نمبر برابطہ کریں پرائیس ایکشن کورس آپ کے لئے بالکل فری ہے آپ آئیں ہم سلسفیک ہیں ایک حد تک فری ہے ایک لیمٹ تک فری ہے لیمٹ کے بعد اگر آپ آئے تو فری نہیں ہوگا ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے فری دیتے ہیں تو آپ کو اور دکھا دوں اس یہ بھی ہیمر آگیا یہ ہیمر اور یہ بھی ہیمر اس کے بعد مارکٹ ڈاؤن ٹرین چلی گئی یہ ہمارے پاس کیا تھا کونسا سرکٹر انورٹیڈ ہیمر ہینگنگ مین ٹھیک ہے لیکن میں نے تو ہینگنگ مین کو بھی ہیمر کہتا ہوں کیونکہ مجھے سیمبلز کا پتہ ہے تو آپ انہیں ہینگنگ مین کہہ سکتے ہیں آپ اسے ہینگنگ مین کہہ سکتے ہیں ہینگنگ مین کہہ سکتے ہیں ہیمر آپ کو نیچے نظر آئے گا بلش ٹرین پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہیمر یہ تو نہیں ہے ہیمر آپ دیکھیں یہ انورٹیڈ ہیمر اس کے بعد آپ اسے ہینگنگ مین کہہ سکتے ہیں اور ڈوجی اور ساتھی ہینگنگ مین لیکن یہ ہینگنگ مین لیکن میں تو اسے ہیمر ہی کہتا ہوں لیکن نام آپ کو پراپر یاد ہونا چاہیئے ٹھیک ہوئی ہے یہ گولڈ کا پیار میں نے گولڈ کا اور اس لئے الاد الاد اوپن کیا کہ آپ کو یہ نپ لگے کہ ہمیشہ ایک پیار پہ سکھاتے ہیں کہ مارکٹ صرف ایک پیار پہ ایسے ہوتی ہے جا کر نہیں ہوتی تو اس لئے ہر پیار پہ مارکٹ بلکل سیم ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہمارے سامنے گرین جو ہے جو انورٹیڈ ہیمر ہے مارکٹ ٹاپ پہ گئی انورٹیڈ ہیمر بنای ہے کریکشن کی پھر مارکٹ اوپر گئی کریکشن کی اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ مومنٹم زیادہ ہے گرین بڑی کینڈل پھر ریڈ بڑی کینڈل پھر ریڈ بڑی کینڈل اب اس کے برابر دیکھیں ایک کینڈل پھر دو تین چار پانچ گرین ان دونوں کے برابر ریڈ ریڈ کا مومنٹم زیادہ اس لئے یہ زیادہ نیچے گئی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہم نے سپننگ ٹاپ پڑھی سپننگ ٹاپ آئی سپننگ ٹاپ آئی پھر مارکٹ اوپر یہ ہمار آگیا ہمارے پاس یعنی اسے آپ ہنگی مہین کہیں گے کیونکہ یہ اوپر بنا ہوئے یہ مارکٹ ڈاؤن پہ جا رہی ہے یہ سپننگ ٹاپ آگئی اس کے بعد یہ چھوٹے دو ہمار آگئے پھر اوپر جائیں یہ مارکٹ چلی گئی یہ ہمار آیا اسے آپ ہنگی مہین کہیں گے کیونکہ ریڈ ہے اور ٹاپ پہ ہے پھر اوپر سے ایک ہمار کے علاوہ ایک بیری ماربود آگئی پھر مارکٹ نیچے چلی گئی یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا کہ ہیمر انورٹیڈ ہیمر ہنگی مہین کو کس طرح سے دیکھنا ہے کیا کیا اس کی سٹریٹیجی ہے انٹرپریٹنشن جائے جتنے بھی آپ کو اس لیکچر میں کینل سٹیک کے بارے میں بتاؤں گا تمام ریورسل پیٹرنز ہیں مارکٹ اگر بائی کی طرف جاری ہے تو وہ سیل کی طرف آپ کو لے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو